سبسکرائب چلے شروعات کرتے ہیں موریشس کی سیر جسے لکھا ہے سغرہ مہدینے ہر ملک کی اپنے خصوصیات ہوتی ہیں ان ملکوں کی معلومات حاصل کرنے اور نئی جگہ دیکھنے کا شوق بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے یہ لوگ سیعہ کہلاتے ہیں سیعہ کون کہلاتے ہیں جو سیاحت کرتے ہیں وہ الگ الگ ممالک کو گھومنے جاتے ہیں جو دنیا دیکھنے کے شوق میں سیاحت کرتے ہیں اور بہت سے نئی معلومات اور کار آمد تاجربات حاصل کرتے ہیں کچھ لوگ تجارت کے لیے کچھ حصول تعلیم کے لیے کچھ مذہبی مخامات کی زیارت کے لیے تو کچھ لوگ محض تفریق کے لیے سیاحت کرتے ہیں موریشس کی سیر ایک سفر نامہ ہے جس میں بیرون ملک کی سفر کی رسمی کاروائیوں سے لے کر اس ملک کی سیاحت تک کی تفصیلات موجود ہیں چلے دیکھتے ہیں جان پہچان سغرہ مہدی کا اصل نام سیدہ امامت فاطمہ تھا وہ آٹھ اگست 1937 سی سوی کو بھوپال میں پیدا ہوئی ان کے والد سید علی مہدی پولیس انسپیکٹر تھے سغرہ مہدی کی ابتدائی تعلیم اپنے دادا کی نگرانی میں ہوئی ڈاکٹر عابد حسین ان کے مامو اور صالح عابد حسین ان کی ممانی تھی انہوں نے عالی تعلیم جامعہ ملی اسلامی دلی سے حاصل کی اور وہی پروفیسر ہو گئی انہیں بچپنی سے عدب کا زوغ تھا ان کا پہلا ناول پا بجولہ 1971 اسوی میں شائع ہوئے 17 مارچ 2014 اسوی کو دے علیم میں ان کا انتخال ہوا چلے شروعات کرتے ہیں مارشہس کی سہر مارشہس ایک انوکھا ملک ہے بہت خوبصورت وہ حسین جزیرہ یعنی مارشہس کیسا ملک ہے انوکھا ہے کیسا ہے حسین جزیرہ ہے وہاں کافی تعداد میں ہند نصرات لوگ رہتے ہیں ہند نصرات یعنی بھارت کے ہندوستان کے رہنے والے وہاں اردو ہندی بولی جاتی ہے پڑھائی اور پڑھائی جاتی ہے وہاں کونسی زبانیں بولی جاتی ہیں اردو اور ہندی اور پڑھائی پڑھائی بھی جاتی ہے وہاں سے طالب علم علیگرد مسلم یونیسٹی جامعہ ملے اسلامیہ اور لکنو اور اردو ہندی پڑھنے آتے ہیں انہیں اردو ہندی پڑھنے کے لئے کہاں آتے ہیں وہاں سے لوگ علیگرد مسلم یونیسٹی جامعہ ملے اسلامیہ اور لکنو ہندی شعبے کے کئی رفیق موریشس جا چکے ہیں رفیق یعنی دوست اتھر پرویز محروم جن کا تعلق مکتبہ جامعہ ایلیگر سے تھا وہاں اردو پڑھانے کے لئے عرصے تک رہے عرصے تک کون رہے تھے اتھر پرویز کہاں پر رہے تھے یہ موریشس میں رہے تھے ہماری ایک طالب علم یاسمین بودی بھی موریشس کی تھی یعنی یاسمین بودی کہاں کی رہنے والی تھی موریشس کی انہوں نے ہمیں موریشس آنے کی پھر زور دعوی دی آپ موریشس کو بہت پسند کرے گی ضرور کبھی آئیے گا یعنی یاسمین بودی نے کیا کہا تھا کہ انہیں مصنفہ کو کہاں جانا چاہیے موریشس جانا چاہیے ضرور ہم نے وارن وعدہ کر لیا اور جب اب جن ملکوں کی سیر کا ارادہ ہے انہوں نے موریشس کا بھی اضافہ کر لیا ہے خدا بڑا مسببل ازباب ہے یعنی انہوں نے ایک لسٹ بنائی تھی جس میں سیر کرنے کا نونا تائے کیا تھا جس میں موریشس کا نام بھی شامل ہے مسببل ازباب یعنی ازباب نکالنے والا وجوہ تیار کرنے والا نومبر کے مہینے میں یہ خبر آنی شروع ہوئی کہ موریشس میں اردو کانفرنس ہو رہی ہے اور ہندوستان سے ایک وفت جا رہا ہے خبر کب آ رہی تھی نومبر کے مہینے میں کہے کہ موریشس میں اردو کانفرنس ہو رہی ہے کاش ہم بھی اس میں ہوتے تین دسمبر کو مزدہ ملا کہ ہمارا نام بھی اس میں ہے تین دسمبر کو مزدہ ملا یعنی خبر ملی پاسپورٹ ہمارا ہر دم تیار ہی رہتا بس فورن ایکسچینج لینے کے لیے جانا پڑا فورن ایکسچینج یہ دوسرے ملک کی کرنسی لینے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے فورن ایکسچینج شام کو پانچ بجے ہم اندرہ گاندھی ائرپورٹ کے ائر انڈیا کے کاؤنٹر پر کھڑے ہو گئے اندرہ گاندھی ائرپورٹ کہاں پر رہی ہے دہلی میں ہے اور ائر انڈیا کیا ہے یہ ایک ائر لائن کمپنی کا نام ہے جو بھارت کی ائر لائن کمپنی ہے سید حامید صاحب اپنی مخصوص مسکرانٹ کے ساتھ ایک طرف والا کھڑے تھے سید حامید صاحب یہ ایک ماہر اردو ہے جو وہاں پر موجود تھے ایک خاتون چہرے پر غزب کی تمانیت ہاتھ میں بیگ لیے بیگم حامیدہ حبیب اللہ بھی تھی اور وہاں پر ایک خاتون تھی جن کا نام کیا تھا بیگم حامیدہ حبیب اللہ رو کیسی تھی ان کے چہرے پر غزب کی تمانیت تھی دل نے کہا کہ لطف سفر ہے انہی کے ساتھ یعنی انہوں نے ایک شیر یہاں ارز کر دیا کہ ایسے خوبصورت خاتون کے ساتھ میں لطف سفر بہت اچھا رہے گا ائر انڈیا کے فلائٹ گیارہ بجے کے خریب بمبی پہنچنے والی تھی اور مورشس کے فلائٹ تین بجے تھی یعنی ائر انڈیا کے فلائٹ سے وہ دہلی سے کہاں جانے والے تھے بمبی جانے والے تھے اور بمبی جسے آج ممبی کہتے ہیں اور وہاں سے مورشس کے فلائٹ تین بجے تھی سوتے جاگتے دہلی سے بمبی کا سفر تمام ہوا سوتے جاگتے وہ کہاں پر گئے دہلی سے بمبی چلے گئے بمبی پہنچ کر فوراں ائر مورشس میں آئے اور وہاں سے وہ سیدھا ائر مورشس کے فلائٹ میں چلے گئے موریشیس کا سفر بمبئی سے چھ گھنٹے کا ہے وقت میں ڈیڑھ گھنٹے کا فرق ہے یعنی موریشیس سے بمبئی ہے بمبئی سے موریشیس جانے کے لیے سفر کتنی گھنٹے کا ہے چھ گھنٹے کا ہے وقت میں ڈیڑھ گھنٹے کا فرق ہے یعنی بھارت کا جو انڈین سٹینڈر ٹائم ہے اور موریشیس سٹینڈر ٹائم ہے اس میں کل جو بیرال اخوامی خط تاریخ کے مطابق تیرہ گھنٹے کا فرق ہوتا ہے نفی جماعت کے جغرافیہ میں آپ بین الاقفاء میں خطہ تاریخ کے بارے میں پڑھیں گے پھر ناشتہ سونا فلم اور گیارہ بجے جہاز نے موریشس پر لینڈ کیا یعنی فلائٹ میں ہی انہوں نے ناشتہ کر لیا پھر سو گئے کچھ دیر فلم دیکھی جو فلائٹ میں لگائی جاتی ہے اور اس کے بعد موریشس کے میں انہوں نے لینڈ کر دیا یعنی ان کا جہاز موریشس میں اتر گیا بہت سے لوگ ہمیں لینے آئے ہمارے ساتھ لکھنوں کے میئر گپتا جی اور ان کی بیگم صاحبہ بھی تھی یعنی بہت سارے لوگ مصنفہ اور ان کے سادھیوں کو لینے کیلئے آئے تھے ساتھ میں کون تھے میئر گپتا جی اور ان کی بیگم صاحبہ گپتا جی بہت باغ و باہر انسان ہے یعنی گپتا جی کا دل ہے طبیعت میں بہت ہی خشائز تگی ہے اور ہمیشہ اچھے اچھی باتیں کرتے ہیں اردو بہت اچھی طرح جانتے ہیں انہوں نے کانفرنس میں جو پڑچا پڑا اس کا موجود تھا اردو اور سیکلرزم اور مشاعرہ تو انہوں نے لوٹ لیا انہیں کانفرنس میں انہوں نے کیا پڑا تھا اردو اور سیکلرزم پر ایک اپنے موضوع پر پڑچا پڑا تھا اور مشاعرہ انہوں نے بہت اچھا کیا تھا پھر ایک بہت بڑی وین میں بیٹھ کر ہم لوگ ہرے بھرے درختوں سے گزرتے پڑھ سکون سڑکوں سے ہوتے ترو تازہ ہوا اور ایک خاص طرح کی بینی بینی خوشبو کے احساس کے ساتھ ہوتل پہنچے یہ دیکھئے پورے اطراف کے ماحول کا یہاں نقشہ کھیج دیا ہے یعنی درختوں ہرے بھرے درخت پڑھ سکون سڑکے ترو تازہ ہوا بینی بینی خوشبو میزبان نے اطلاع دی کہ چار بجے گارڈن پارٹی ہے جو میزبان تھے پارٹی میں سب لوگ بہت خوش تھے کچھ خواتین گجراتی لباس میں تھی یعنی وہاں پر سب لوگ بہت ہی زیادہ خوش تھے اور کچھ خواتین گجراتی لباس میں تھی بعض مغربی لباس میں اور زیادہ تر شنوار خمیس میں تھے بعض لوگ مغربی لباس میں بھی تھے یعنی یورپین تھرس کا ایک لباس پہن کر رکھا تھا مارشیس کی بولچال کی زبان کریول ہے یعنی مارشیس کے عام بولچال کی زبان کونسی ہے کریول ہے سرکاری زبان انگریزی ہے یعنی وہاں کی سرکاری زبان کونسی ہے انگریزی ہے انگلیش ہے فرانسیسی بھی سمجھی جاتی ہے دیکھیں یہاں پر انگریزوں نے اور فرانسیسیوں نے دونوں نے حکومت کی تھی اس لئے وہاں پر کے لوگوں کو انگریزی زبان بھی آتی ہے فرانسیسی بھی زبان آتی ہے اس کے علاوہ ہندی اور اردو بھی سب ہی تھوڑی بہت بول لیتے ہیں یعنی وہاں کے لوگوں کو ہندی اور اردو بھی بولنا آتا ہے اس پارٹی میں دو چار نوجوان خواتین ہم سے پوچھنے لگی یوسف بھائی کیوں نہیں آئے یعنی اس پارٹی میں کچھ نوجوان خواتین جو تھی وہ پوچھنے لگی کہ یوسف بھائی کیوں نہیں آئے یوسف بھائی کس کا نام ہے دلیب کمار کا نام ہے جو فلم ایکٹر تھا ہے چند لمحوں کو تو ہم کچھ اکرائے کے مطلب دلیب کمار سے ہیں یاد آیا کہ موصول سے متعلق ایک کتابچہ بھی اس تقریف میں تقسیم ہوا تھا اخبار میں یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ بھی ورلڈ کنفرنس میں جا رہے ہیں پھر بیماری کی خبر بھی آئی تھی ہم فوراں سنبھل گئے یہ ڈاکٹروں نے آرام کا مشورہ دیا ہے اس لیے صاحبوں ہی یوں کے خاکسار کو دوران سفر مخامات اور مناظر سے زیادہ انسانوں کے روائیوں سے دلچسپی ہے اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ